کرشی ڈپارٹمنٹ کی وہ خود وہاں پہنچے ہیں وہ خود وہاں لوگوں سے مل رہے ہیں آکلن کر رہے ہیں اس نقصان کا جو نقصان بادل پھٹنے کی وجہ کر پیش آیا ہے یہ کلاروس کا معاملہ ہے کلاروس کا یہ کپوڑا بھی پڑتا ہے اور یہاں پہ دراصل کچھ ہی دونوں پہلے بادل پھٹنے کی اگھٹنا ہوئی تھی اور اس میں کافی بڑا نقصان بتا جا رہا ہے اس میں جو کھڑی فصلے ہیں وہ زبردست اس کے ذات میں آگئی اس کا نقصان ہوا اور ساتھ ساتھ کچھ اور پر نقصان ہوئے کچھ مویشیوں کا بھی نقصان ہوا تو اسی کا جائزہ لینے کے لیے وہاں پر ایک ٹیم پہنچی ہے سرکار کے ٹیم پہنچی ہے اور اس میں خود وہاں موجود ہیں کرشی نریشک جو کشمیر کے جو کرشی ڈریکٹر ہے وہ وہاں پہنچے ہیں اور انہوں نے اس کا دورہ کیا ہے ہمارے ریپورٹر یہیہ وہاں موجود ہیں کوشش نگتار یہ ہو رہی ہے کہ ہم ان سے سیدھے دور پائیں اور ہم جیسے وہ جوڑ جاتے ہیں ہم پھر ان کے پاس جائیں گے ان سے جانکاری لیں گے کہ کس طرح کے وہاں پر اکرامات کیا جا رہے ہیں اور جو راحت پیکچ ہو سکتا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے کتنی راحت بن سکتی ہے کیونکہ کپاڑا سے یہ خبر کافی اہم ہے اور کشمیر نے جو کرشی نیدیشک ہیں کشمیر کے ایکنی کلچر ڈریکٹر وہ خود وہ دورہ کر رہے ہیں اور حالات کا جائزہ لے رہے ہیں یہ جانے کوشش کر رہے ہیں کہ نقصان کتنی بڑے پرمانے پر ہوا ہے کلاروس کپاڑا کا یہ دورہ کیا کیا ہے کمپاؤزٹ سیڈ ہے ہائیبیڈ سیڈ ہے یا سکرس پالیٹیڈ سیڈ ہے تو جو اس کے ریکوائرمنٹ ریٹ ہے کہ چاہتے تیتیس پرسنٹ کا ہو سفٹی پرسنٹ کا ہو یا ہنڈ پرسنٹ ڈیپلیسمنٹ کا ہو تو اسی لحاظ سے ان لوگوں کے بیچ میں بھی اس سیڈ کا اس جو انٹرونشن تھی سیڈ ڈیپلیسمنٹ والی اس انٹرونشن کا بڑے پیمانے پر ہم لوگوں نے اس کو اجاگر کیا تھا اور لوگوں نے ڈپارمنٹ کی ہدایت کے مطابق اس سیڈ کا استعمال کیا تھا اور بڑا اچھا کراپ کا سٹین تھا اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو مکی کی کراپ اس لحاظ کے بیچ میں ہے یہ ٹسلنگ سٹیج کے اوپر ہوتی ہے تو اس کا جو ٹسل ہے جو پلانٹ کا ففٹی پرسنٹ جو اوپر کا حصہ ہے جہاں سے سلک نکلتا ہے وہ باری ہوتا ہے اور جس وقت لگاتار بارشوں کے ساتھ ٹورنشل رینج کے ساتھ تھوڑی سی ہوا چلتی ہے تو یہ مکی جو ہے یہ ٹوٹ جاتی ہے لاجنگ ہو جاتی ہے ایک اور بات ہے میں ہم سے جانے کی خوش ہے فیلال آفسران کو کس طرح کی ڈریکشن ہوئی کیا ایسا ہے کہ میں نے جو ٹیم میرے ساتھ موجود تھی چاہے وہ ڈپارمنٹ کے لوگوں کی تھی چاہے وہ ڈپارمنٹ کے لوگوں کی تھی اور جو فارمر جن جنرل تھے میں نے موقع پہ یہ انسٹیکشنی ایشو کی ہے کہ اسامی وائز اس کی لینڈ اسیسمنٹ کراپ اسیسمنٹ کے کس کراپ میں کتنا انڈویجن فارمر کا کتنا نقصان ہوا ہے یہ لسٹیں ہم بنا کے ریونیو ڈپارمنٹ کے ساتھ مل کے ایتھنٹی سیٹی لے کے جتنے بھی پی آرائیز ہمارے ہیں چاہے وہ پینچ ہمارے حضرات ہیں سر پینچ حضرات ہیں بی ڈی سیز ہیں یا ڈی ڈی سی حضرات ہیں ان سب کے لاغے اور میں نے یہ بھی انسٹیکشن دی کہ ان تمام لسٹوں کو پنچائد گروں کے سامنے لگایا جائے تاکہ کوئی کسان کا لیے گلہ نہ کر سکے کہ میرا نام اس لسٹ کے بیچ میں نہیں ہے اور فرسٹ انسٹانس کے بیچ میں ہم نے لوگوں کو یہ کہا کہ جن لوگوں کا کراپ انسورنس سکیم جو اس سال سے یوٹی آف جمعون کشمیر گورنمنٹ نے لاغو کی تھی کہ جتنے بھی لوگ ہیں اکتیس تاریخ سے پہلے پہلے اس کے بیچ میں سب کی وہ انٹری ہو جائے ایک تو ہم کوشش کرے گی گورنمنٹ کے اس پہلو سے بھی ہم کسانوں کو کور کریں اس کے بعد ڈیزاسٹر منیجمنٹ میں جو ڈیسٹرک ایڈمیسٹیشن کے پاس ہمارے جو اسیسمنٹ آف لاس جائے گا اس کو بھی کور کیا جائے اور ڈیپارٹمنٹ آف ایریکلز اپنی طرح سے کیا مدد کر سکتا ہے ہم تینوں پہ امانوں سے مدد کریں گے لیکن جو فرسٹ ہمارا بیسک جو ابجیکٹیف ہے جو فرسٹ ٹیپ ہے کہ لاس اسیسمنٹ کرنا کہ انڈویجل فارمر کے پاس ایوریس سائز آف ہولڈنگ کیا ہے اس کے اندر قراب کونسی ہے اس نے پرسنٹیج آف ڈیمیج کیا ہے کیا وہ ڈیزاسٹر منیجمنٹ کے ڈومین کے اندر آتی ہے اور اس کو کس لحاظ سے کور کیا جا سکتا ہے سب ایک اور بات ہم آپ سے جانے کی کوش کر گیا اگر لگاتار موسم خراب رہا بادل فٹنے کے واقعہ تیز ہوا ہیں تیز بارش ہیں تو آنے والے وقت میں آپ کو نہیں لگتا کہ دہن کی فصل میں وہ بیماری فوڈ پڑتی ہے جسے ہم بلاسٹ بیماری کہتے ہیں کیا اس طریقے سے آپ نے یہاں کے آپ نے آفسران کو تیار رکھا سائنزانوں کو تیار رکھا جو آپ کے ماہرین ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں سائنٹسٹ کیا انہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ علاقے میں جائیں لوگوں کو اس کی یہ جانکاری دیں کہ بلاسٹ نہ بھی انسکی سے بچا جاتے ہیں آپ کو یہ میں جانکاری دیتا چلوں اور آپ کے اس چینل کے بعدم سے جہاں تک بھی میری آواز پہنچ سکتی ہے کہ وادیہ کشمیر کے اندر جو اس سال موسمی حالات بنے ہوئے ہیں اس کے لیے ہار دن کسانوں کے ساتھ جو ہمارے ڈسٹک ہار ڈسٹک کے اندر ہم نے ایک سیل کریٹ کیا ہوا ہے اور وہاں پہ آلٹرنیٹ ڈیز کے اوپر ہم جو ہے وہ ایڈوازری ایشو کرتے ہیں چاہے وہ انسیکٹ پیسٹ کا اٹیک ہو چاہے کسی ڈیزیز کا اٹیک ہو ان تمام چیزوں سے نپٹنے کے لیے کشمیر جو ہے وہ پورے طریقے سے مستقم ہے اور کسی قسم کی انشاءاللہ میرے کسانوں کو کوئی عدیقت اس لحاظ سے نہیں آئے گی اور اس کے لیے ہم نے تمام جو اعظمات تمام جو اقدمات کرنے تھے وہ آلٹی کر کے رکھیں ہوں ایڈوازری لگتار ایشو ہو رہی ہیں اور ہماری نظر جو ہے وہ فارمر کے کوئی بھی کراپ ہو چاہے وہ ویجٹیبل کی کراپ ہو چاہے وہ پیڈی کی کراپ ہو چاہے وہ میز کی کراپ ہو اور خاص کر اس سال ہم لوگوں نے کوشش کی تھی کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو دو ہزار تربیس کا سال ہے یہ رفتہ ملٹس ہے اور کیونکہ کشمیر میں ملٹس گروہ کرنے کا جو رواج تھا وہ بڑا کام تھا ہم نے کوشش کی تھی کہ اس سال کشمیر میں بھی تقریباً ایک ہزار سے زیادہ ہیکٹری دیا جو تھا وہ ملٹس کے انٹرکور کیا گیا تھا کیونکہ وہ ہمارے کمپلیٹ فوڈ کے بیٹ میں آتا ہے ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ چاہے کسی بھی کراپ کو اگر کسی لرپے کوئی نقصان ہوگا تو انشاءاللہ ڈپارٹمنٹ آف اگری کلچر کسانوں کے ساتھ کاندے سے کاندہ ملا کے ہمیشہ کھڑا رہے گا اور اس سے پہلے بھی کھڑا رہا ہے اور میں آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیشہ کسانوں کی فلا بہبودی کے لیے چاہے نرسری سے لے کے چاہے کراپ کی ایگرونومی کا ڈیفرنٹ سٹیجز ہوں چاہے پوسٹ ہارویس منیجمنٹ ہوں آپ لوگوں نے بھی یہ فیڈ بیک کسانوں کے ساتھ دیا اور ہم مل جل کے تانکے کسانوں کی فلا بہبودی ویسال آپ کو میری آواز آرہے ویسال ہم یہ کہیں گے کہ لگاتار اس طرح کے جو واقعات ہیں لائن آف کنٹرول سے لے کر گاؤن دیا حد تک اگر ہم بات کریں کہ جمعہ کشمیر کے ہر جگہ پر اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ لگتار رونما ہو رہے ہیں اور لوگوں کے مشکلات جو ہیں اسے بڑھ رہے ہیں کیونکہ اگر لگتار اس طرح کے واقعات دوبارہ رونما ہوتے ہیں تو بادل فٹنے کے واقعات دوبارہ ہو جاتے ہیں تو لوگوں کے مشکلات میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے تو اس طرح سے لیکن دوسری طرف ہم یہ کہیں گے کہ اب لگتار جو ہے اگریکلچر ڈیپارٹمنٹ اس چیز سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ کسانوں کو جو سکیمیں ہیں یا انہیں جو جانکاری دینی ہے اس حوالے سے بھی یہاں پر کام کیا جا رہا ہے جی ویسال یہ کیا بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے